مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈیننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو میں پلانٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پلانٹ کا نام ہے اکیلیفہ پلانٹ اور اسے نصری والے جو ہے وہ خلیفہ پلانٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بیوٹیفول لیف والا آؤٹڈور پلانٹ ہے اور اس پلانٹ میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو فلاور ہے وہ بوش کی طرح ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فلاور نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ بوش کی طرح لمبی لمبی ڈنڈیوں کی طرح ایک بروش ٹائپ کا بنے ہوئے ہیں تو دور سے دیکھنے میں یہ گرین کلر کے لیفز کے اوپر ریڈ ریڈ کلر کے جو یہ ڈنڈیا نمہ بروش نمہ بنی ہوئی ہے تو یہ فلاور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی easy to grow پلانٹ ہے اور میرے پاس تقریباً یہ چار پانچ مہینوں سے ہے اور اس کی گروت میرے پاس بہت اچھی چل رہی ہے اور کافی بوشی پلانٹ ہے میں اس کو نصری سے ہی بوشی خرید کر لائے تھا اور چار پانچ مہینوں میں میں نے اس کی کوئی بھی پروننگ وغیرہ نہیں کی ہے بس اس کی وارٹرنگ کا خیال رکھتا ہوں میں اور اسے میں نے دھوپ والی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر چار سے چھ گھنٹے کی دھوپ اس کو روزانہ مل جاتی ہے یہ ایک بہت فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے اس کو تقریباً آپ کو ہر سال دو سال میں اس کے پورٹ چینج کرنے کی ضرورت پرتی ہے کیونکہ اس کی جو جا رہے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور اگر ہر سال دو سال میں اس کو آپ ریپورٹنگ کرتے رہیں گے تو اس کی گروت تیزی سے ہوتی رہے گی اور اس کی ہائٹ بڑھتی رہے گی اور دوسرا اور بوشی بھی ہوتا چلا جائے گا اور یہ پلانٹ اتنا خوبصورت ہے اس کے لیپس آپ دیکھیں کتنے ہی زبرتست لیپس ہے اس کے بلکل گرین نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑا تھوڑا وہ ٹیکسچر کا نمائیہ ٹیکسچر جیسا نمائیہ ہے اس کے لیپ تو بہت ہی خوبصورت تو جیسے جیسے اس کو آپ ریپورٹنگ کرتے رہیں گے ہر دو دو سال میں سال میں تو اس کی گروت ہوتی رہے گی بوشی ہوتا رہے گا اور ہائٹ بھی بڑھتی رہے گی اور جب یہ آپ اس کے پورٹ کو چینج کرتے رہیں گے تو پھر بعد میں اس کے جو آنے والے لیپس ہیں وہ لیپس بھی بڑے سائز میں آئیں گے جیسے جیسے پورٹ سائز بڑا کرتے رہیں گے اس کے لیپس سائز بھی بڑا ہوتا رہے گا اور اس کے فلاورنگ کی سائز بھی بڑی ہوتی رہے گی اس کے فلاورنگ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین تین انچ کی ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں ریٹ کلر میں تو پھر یہ پانچ چھ انچ تک اس کی ہائیڈ ہو جائے گی اور جب دور سے دیکھیں گے تو بڑے بڑے لیپس اور بڑی بڑی یہ فلاور اس کے بہت ہی پیارے لگیں گے تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے میرے پاس آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی نسری جائے اور ایک لکھ پہ پلانٹ کو بائے کر کے لائے اور اپنی گارڈن میں رونک دوبالہ کریں تو کیسے لگا میرا یہ پلانٹ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ